دن کی دس بڑی خبروں کا پڑوسی دیش پاکستان میں ایک اور سرجیکل سٹرائک کی خبر سامنے آئی ہے اس بار یہ سرجیکل سٹرائک ایران نے کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ آئی آر جی سی کنے پاکستان میں گھس کر اپنے سینکوں کو رہی ہکرا لیا ہے وہیں فورس نے ایک بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے اندارے خوفیہ آپریشن نے اپنے دو سینکوں کو چھڑا لیا گیا ہے جمہو کشمیر کے ڈوگرا فرینڈ کے سدستےوں نے پاپ سٹار ریہانہ کے خلاف پردرشن کیا پردرشن کاریوں کو کہنا ہے کہ کسان آندولن پر ویدیشی ایجنڈا نہ چلائے جائے ریہانہ نے بھارت میں چل رہے کسان پردرشن کو لے کر ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس بارے میں چرچہ کیوں نہیں کر رہے جس کے بعد ریہانہ کے اس ٹویٹ کے بعد کئی انتراشے سکسیتوں نے بھی کسان آندولن پردرشن پر ٹویٹ کیا تھا گجرا ستانیہ نگاہ چناب میں بیجے پی نے گرووار کو اپنے چھے مونسپل کارپریشن کے امیدواروں کے نام کی گھوشنا کی ہے گجرات میں بیجے پی نے احمد آباد، سورت، بڑودرا، راجکورٹ، بھابنگر اور جامنگر کے لیے امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے اس لسٹ میں کئی بڑے نام شامل ہیں احمد آباد کے 48 وارڈ میں ایک سو بیان میں امیدواروں کے نام کی گھوشت کیے گئے ہیں پی ایم نرندر موڈی کی بھتی جی اور پرلاد موڈی کی بیٹی سونل موڈی نے بھی احمد آباد کے ویجلپور علاقے سے ٹکٹ مانگی تھی لیکن پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دی ہے بجٹ 2021 میں ویت منتری نرملا سیتا رامن نے دو سرکاری بینکوں کو نیجی کرن کی گھوشنا کی اس کے علاوہ ایک انشورنس کمپنی کا بھی نیجی کرن کیا جائے گا بجٹ گھوشنا کے بعد مکہ آردک سلاکار کے بھی سوبرمنیم نے بلوم بگ کے ساتھ انٹرویو میں سرکاری بینکوں کی نیجی کرن کے فیصلے کا سواغت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو محض ایک شروعات ہے آنے والے دنوں میں دیش میں کیول چار سے یا پھر اس سے بھی کم پبلک سیکٹر بینک رہ جائیں گے پردان مندری نریندر موڈی نے گرووار کو دکشن افریقہ کے راشترپتی سیرل رام فوسا سے ٹیلی فون پر باچیت کی اور کہا کہ بھارت کی بیکسین اور دوائیوں کے اتفازن شمتہ کا لاب دکشن افریقہ سمیس سبھی دیشہ کو ملتا رہے گا پردان مندری کاریلے نے جاری ایک بیان میں کہا گیا جس کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ دونوں نیتاؤں نے اپنے اپنے دیشوں میں کوویڈ نائنٹین کے برتبان چنوندیوں اور اس کے خلاف چل رہے ٹیکہ کرنن ابیان کو لے کر بھی چرچہ کی ہیں سکیے میں شکرووار تڑکے تین بچ کر تیرالیس منٹ پر بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے نیشنل سینٹر فورس سسمولوجی کے مطابق ریٹر سکیل پر اس بھکم کی تیورتہ چار ماں بھی گئی ہے جانکاری کے مطابق ایک بھکم بھارت اور نیپال بورڈر پر آیا ہے ہیدراباد کے گولیپور علاقے میں ایک سکول میں گرووار کو آگ لگ گئی انسپیکٹر سید عبدالکھدر جلانی چترناکا پولیس ٹیشن نے بتایا کہ گھٹنا کے سمیے کم سے کم تیش شاتر سکول کے اندر تھے لیکن کسی بھی ہتاہات ہونے کی سوچنا نہیں ملی ہے جلانی نے یہ بھی بتایا کہ گرووار صبح لگ بگ 10 بچ کر 45 منٹ پر گولیپور شری نیواز ہائی سکول میں آگ لگ گئی تھی کنگنا رنوز کے خلاف ٹویٹر نے ایک بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے ٹویٹر انڈیا نے کنگنا رنوز کے کئی اپتی جنرٹ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے دراصل کسان آندولن کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے کنگنا شوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہے اس دوران انہوں نے کسان آندولن کا سمرتن کرنے والے سٹارز پر بھی جم کر نشانہ ساتھا ایک سال سے بھی زیادہ لمبے انتظار کے بعد آج شکروار سے دیش میں انتراشتری کرکٹ میچ کا آگاز ہونے جا رہا ہے کورونا سنکٹ کی وجہ سے پچھلے ایک سال سے دیش میں کوئی بھی انتراشتری کرکٹ میچ نہیں کھیلا گیا اب انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا سب کو انتظار ہے بھارت میں آخری ٹیسٹ نومبر 2019 میں بانگلہ دیش کے خلاف کولکتہ میں کھیلا گیا تھا بھارت اور انگلینڈ کے بھی چار میچوں کی یہ ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ آج سے چننہی میں کھیلا جائے گا تو یہ تھی دن کی دس بڑی خبریں آج کے لیے صرف اتنا ہی دیش اور دنیا کی ایسی تازہ تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ویکنیوز دھنے بات